السلام علیکم دوستو میری آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے میرے ان دوستوں کے لیے ہیں جنہیں کمپیوٹر بہت کم چلانا آتا ہے یا تو وہ کمپیوٹر کو وقت نہیں دے پاتے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں دو سوفٹر ایسے یا دو ایسی ویب سائٹس جن کے ذریعہ آپ آرام سے وینڈوز کرنے کے بعد جب آپ کو سوفٹر کی ضرورت ہوتی ہے مینلی سوفٹر جو آپ کے ہوتے ہیں مائیکروسافٹ آفیس سے ریلیٹیڈ اور دیگر جو پلیئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ آرام سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرائیور کے بارے میں میں اس میں بتانے جا رہا ہوں آئیے شروع کر دیں سب سے پہلے آپ نے براؤزر کھول لینا ہے کوئی بھی براؤزر آپ کے پاس ہو میرے پاس گوگل کروم ہے میں اسے کھول رہا ہوں اپنے براؤزر پہ رائٹ کھلک کر کے اسے اپن کر لینا آفٹر جاٹ آپ نے گوگل سرچ کر لینا ہے گوگل سرچ بار پہ آپ نے آ جانا ہے تو پہلی ویب سیٹ اس کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے نائنائٹ 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 دوت سی او ایم ڈاٹ کام آپ نے جسٹ یہاں کھلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس پیکیچسٹولر ہے نائنائٹ یہ آ جائے گا اس پہ آپ نے رائٹ کھلک کرنا ہے تو یہ کھول جائے گا دوستو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھل گیا ہے یہاں پر اور یہاں پر لکھا ہوا ہے pick the app you want step 1 لکھا ہوا ہے یا number 1 ہے اور لکھا ہے pick the app you want وہ app pick کریں اس پر tick کر دیں جو آپ کو چاہیے ہم یہاں سے suppose میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے google chrome میرے پاس ہے تو میں opera select کر رہا ہوں firefox بھی میرے پاس ہے آپ کو جو چاہیے وہ آپ اپنے لیے select کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس antivirus ہے لیکن میں یہاں پر کوئی اور antivirus select کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو دوسرے نمبر پہ میں یہاں select کر رہا ہوں یہ پیڈ اگن کے نام سے ایک messaging software ہے نمبر 3 پہ میں یہاں select کر رہا ہوں music b آپ کو جو چاہیے وہ ان میں سے میڈیا میں سے آپ لوگ وہ select کر سکتے ہیں میں میرے پاس file sharing کے لیے اس وقت ایک software ہے جس کا نام ہے utorrent لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اس میں سے ایک ایک application select کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے بقاعدہ سے سمجھ سکیں کہ یہ کام میں کس طرح سے کرتا ہے file sharing میں میں نے select کر لیا web browsing میں میں نے select کر لیا messaging میں میں نے select کر لیا میڈیا میں میں نے select کر لیا run time میں میں یہاں select کر لیتا ہوں میرے پاس .net اس کے متبادل پہلے سے ہے imaging میں میں یہ select کر رہا ہوں suppose مجھے یہاں چاہیے infra view میں اس پہ select کر دیتا ہوں document twitter میں میرے پاس Adobe ہے میں foxy twitter پہ collect کر دیتا ہوں میں یہ یہاں select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس ان میں سے میں لے لیتا ہوں مائکروسافٹ یہ سپائی بوٹ لے لیتا ہوں اس میں یوٹیلیٹیز میں میں یہاں پر لے لیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تیری تیرا کوپی نمبر تھری آن لائن سٹوریج ڈرپ باکس لے لیتے ہیں یہاں زیب لے لیتے مرنان میرے پاس آویلیبل ہیں پہلے سے اور آپ لوگوں کو جو چاہیے ہو آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں لے رہا آپ لوگ بھی ہوئی لیں میں صرف دکھانے کے لیے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ لوگ کو چاہیے ہو آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ میں چھوڑ دیتا ہوں ادر کی کیٹیگری میں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب جو یہاں پر پیکیجز ہیں براوزنگ کا میسیجنگ کا میڈیا کا رون ٹائم کا ایمیجنگ کا اور ڈاکیمنٹ سیکیورٹی فائل شیئرنگ آن لائن سٹوریج کمپریجن اور آدھر اس کی ڈیوالوپر کے ساتھ ڈیوالوپر کو چھوڑ کے میں نے یہاں تمام سلیک کر لیے جو جو مجھے چاہیے آپ بھی سلیک کر لیں گے اب آجاتے ہیں سٹیپ ٹو پہ سٹیپ ٹو پہ دوستو لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ ڈ رن یور کسٹم انسٹالر اپ ڈیٹر آپ نے صرف گیٹ یور نائن آئٹ پہ کلک کر لینا دوستو آج کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف پیکج انسٹالر سلیک کرنا ہے اور اس پر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دینا اب ہم نے جو جو سلیک کیا وہ آپ کو نظر آ چکا ہوگا وہاں لسٹ میں میں اس کو ڈیسٹوپ پہ سلیک کر رہا ہوں اور یہاں سیف پہ کلک کر دیتا ہوں یہ سارے بو انسٹالر ہیں سارے ساپٹر ہیں جو میں سلیک کر لی ہیں اس کے بعد میں اسے منمائز کر دیتا ہوں ڈیسٹوپ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آئیکن بنا گیا ہے نائن آئٹ کا اس کو میں رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں دوستو صرف اوپن کرنا ہے آپ نے آفٹر آل یہ خود ہی ڈاؤن لوڈ کرے گا خود ہی انسٹال کرے گا اور یہ کوئی ہامفل ساپٹر نہیں ہے گوگل سے ریجسٹرڈ ہے اور مایکرو ساپٹ سے لنکٹ ہے یہ ساپٹر جو دو ساپٹر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کو ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک سلیم ڈرائیور کے نام سے ایک ساپٹر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس میں آپ شو ڈیٹیل پہ کلک کریں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اوپیرا جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جس طرح کی آپ لوگوں کی نیٹ کی سپیڈ ہوگی اسی سپیڈ سے یہ ڈاؤن لوڈ کرے گا اور آفٹر اس کو انسٹال بھی کرے گا یہاں ایک اور دو اپلیکیشن ہو جائیں تو پھر میں نیکس سٹیپ کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بقاعدہ سے اس پہ سمجھ میں آجائے کہ یہ انسٹال ہوکے اور ڈاؤن لوڈ ہوکے خود ہی انسٹال ہو رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا صرف میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اوپن کر دیا یہ خود ہی انسٹال کرے گا خود ہی ڈاؤن لوڈ کرے گا اسے اور خود ہی انسٹال کرے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ پہلے لکھاو آ رہا تھا اب انسٹالنگ لکھاو آ رہا ہے آفٹر انسٹال ہمارے ڈسٹاپ تے یہ ایک شارٹٹ کرے گا ہر اپلیکیشن کٹال کے جو ہی انسٹال کرتا جا رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نائی نائٹ کے بلکل نیچے یہ اوپیرا براؤزر کے نام